بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بہت تیز سی خوشبو محسوس ہوئی میں چونگ گئی تھی کے آخر یہ اتنی تیز مہک کس چیز کی تھی مجھے وہ کافی اچھی لگ رہی تھی میں بے اختیار ہی اس خوشبو کی طرف کھیچی چلی گئی یہ باغ جہاں سے میں پھول توڑا کرتی تھی یہ سالوں سے ایسا ہی تھا میں نے آج تک یہاں پر کسی مالکوں نہ دیکھا تھا نہ ہی اس باغ کا مالک کبھی مجھے نظر آیا تھا اسی وجہ سے میں جب چاہے یہاں چلی آتی اور اپنی مرضی سے پھول توڑ کر آ جایا کرتی تھی میں کبھی اس باغ میں بہت آگے کی طرف نہ گئی تھی حالانکہ یہ باغ بہت ہی زیادہ وسی رکبے پر پھیلا ہوا تھا میری امی کہا کرتی تھی کہ اکثر ویران جگہوں پر اندیکھی مخلوق آباد ہوتی ہے جہاں کہی بھی انسانوں کا گزر ہو تو اس جگہ پر جنات اور پورسرار طاقتیں اپنا بسیرہ کر لیتی ہیں مجھے یہ سب اپنی امی کے موں سے سن کر ہمیشہ اسے بہت خوف آیا کرتا تھا جب میں نے پہلی مرتبہ جنات کے حوالے سے ذکر سنا کہ وہ ہمارے ایڈ گرد ہی ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو مجھے بہت خوف آیا تھا اب اس باغ میں آگے کی جانب ایک عجیب سا سناٹ اچھایا ہوا تھا یہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا مجھے اس جگہ پر وہیں خوشبوہ ہر طرف پھیلی ہوئی محسوس ہوئی باغ کا یہ حصہ مجھے کافی پور اسرار لگا ایک عجیب سی وحشت محسوس کرتے میں خوف سے کافنے لگی تھی میں یہاں سے جانا چاہتی تھی مگر جانے کیوں ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے کسی اندے کی طاقت نے مجھے اس جگہ پر جکڑک کھا ہو میں یہاں سے جانے کی طاقت نہ کر پا رہی تھی اس خوشبوہ کو سونگنے کے بعد میں اب یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کہاں سے آ رہی تھی میں بے اختیار ہو کر ادگر دیکھنے لگی جہاں پر مختلف پودے اور درخت موجود تھے ہر جانب نگاہ دوڑا تے ایک جگہ میری نگاہ ٹھہر گئی تھی میں یک ٹک سامنے موجود ایک بڑے سے پودے کو دیکھے گئی جس پر موتیے کے پھول تھے وہ پھول اس قدر خوبصورت تھے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب چلی گئی تھی مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ خوشبوہ جو اس پورے باغ میں پھیلی ہوئی تھی وہ اس پودے سے آ رہی تھی مگر یہ بات کافی پرسرار بات تھی کہ یہ موتیے کا پودا تو کافی آگے ایک ویران گوشی میں تھا تو اس کی خوشبو پورے باغ میں کیسے پھیل گئی تھی کیونکہ مجھے باغ میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس ہو رہی تھی حالانکہ میں تو بہت دفعہ اسی باغ میں آ چکی تھی مگر یہ خوشبو آج ہی مجھے محسوس ہوئی تھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کافی بیر ہو چکی تھی کچھ ہی وقت میں شام ہونے والی تھی مجھے جلدی اپنے ہاتھوں میں موجود پھولوں کی ٹوکری اس شادی والے گھر میں پہنچانی تھی ورنہ مالکن مجھے خوب بے عزت کرتی میں اس پودے کو ایک نظر دیکھ کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ بے ساختہ دل میں خواہش آئی جس پر عمل کرتے واپس پیچھے مڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پودے سے کافی سارے موتیے کے پھول توڑ لیے تھے میں نے ان موتیے کے پھولوں کو توڑنے کے بعد اپنے ساتھ لائی ٹوکری میں ایک طرف پر رکھ دیا تھا میں نے سوچ دیا تھا کہ آج شام کو اپنی سہیلی کی شادی پر جانے سے پہلے اس سے ایک گجرے بنا کر بالوں میں لگاؤں گی میں نے ایک مرتبہ ان پھولوں کو سونگا تو ایک عجیب سا سرور میرے وجود میں دوڑا تھا میں نے ابھی پھول اس ٹوکری میں رکھے ہی تھے کہ ایک تم سے باب میں تیز ہواہ چلنے لگی تھی میں حیران ہوئی کہ یہ اچانک سے ہوا کیسے چلنا شروع ہو گئی تھی مجھے بہت ڈر لگا کیونکہ یہ ہوا کچھ ہی دیر میں تیز آندھی توفان کا رخ تیار کر چکی تھی سارے درخت اور پودے اس توفان کے وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ ہوا میں لہرا رہے تھے ایک عجیب سا شور فضا میں پیدا ہو گیا تھا میں نے گھبراتے ہوئے اس موتیے کے پودے کو دیکھا تو آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی کیونکہ وہاں پر وہ پودا اب غائب تھا میں آس پاس نظریں گھما کر اس پودے کو دیکھنے لگی کہ اچانک سے کیسے وہ پورا پودا غائب ہو سکتا تھا مگر زیادہ دیر میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی کیونکہ آندھی اب حد سے زیادہ تیز ہو چکی تھی میں نے اس ٹوکلی میں دیکھا تو وہ موتیے کے پھول جو میں نے توڑ کر رکھے تھے وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے میں نے بے ساکتا شکر کا ساس لیا اور جلدی سے اس پرسرار باغ سے بھاگنے کے انداز میں نکلی تھی میرا سانس کچھ ہی دیر میں بری طرح پھول چکا تھا ماتھا بھی پسینے سے تر ہو گیا تھا میرا رخ اب گھر کی جانب تھا تاکہ جلدی سے ان پھولوں سے گجرے بنانے کے بعد مالکن کی طرف چلی جاؤں گھر میں تاخل ہوتے ہی میری سوتیلی ماں جو میرے ہی انتظار میں دروازے کے قریب ادھر سے ادھر چکر کار رہی تھی مجھے دیکھتے ہی میری جانب غصے سے بڑی اور مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی سہن ملائی کہاں رہ گئی تھی تو کمبخت لڑکی اچھی طرح جانتی ہے کہ تجھے آج جلدی وہاں پر شام سے پہلے یہ پھول لے کر جانے تھے اگر تیری آوارہ گردی کی وجہ سے مالکن نے تجھے کام سے نکالا تو تجھے مار مار کر تیرا کیمہ بنا دوں گی سمجھی تو میں اپنی سوتیلی ماں کے غصے سے بھری تنبی سن کر جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کے جانب دوڑی میری آنکھوں سے ہانسو بہنے لگے تھے یہ سب پچھلے دس سالوں سے میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا جا رہا تھا جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو میری سوتیلی ماں مجھے خوب بے عزت کرتی اور تھپڑ بھی بارتی تھی میں اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے وہ پھولوں کی ٹوکری بستر پر رکھ کر دھاگے لے کر آئی میں بغیر وقت زائے کی یہ گجرے بنا لینا چاہتی تھی کیونکہ پھر میری سوتیلی ماں مجھے اگر کمرے میں ہی بٹھا دیتی تو بہت مارتی پندرہ منٹ کے اندر اندر گجرے تیار کرنے کے بعد میں ان گجروں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کیونکہ وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے مجھے ان گجروں کی خوشبو بہت بھلی لگ رہی تھی ایک دم سے اپنی سوتیلی ماں کی چنگارتی آواز ان کا جلدی سے باتروم کا رخ کیا لباس تبدیل کر کے جلدی سے گجرے بالوں میں لگا دی پھولوں کی ٹوکری اٹھا دی مالکن کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی میں نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ سہن میں امی موجود نہ تھی ورنہ میرے بالوں میں یہ خوبصورت گجرے لگے دیکھ کر مجھے خوب مار دی اور وہ گجرے مجھ سے لے لیتی میں جب اپنی مالکن کے گھر پہنچی تو پہلے اس بڑے سے چمن کو پار کر کے وہاں پر کام کرتے ایک ملازم کو یہ پھولوں کی ٹوکری پکڑائی تھی تاکہ وہ جلدی سے ان سے سجاوٹ کر سکے میرا رخ اب اندر گھر کے جانب تھا میں اس چمن سے گزر رہی تھی کہ اچانک سے وہاں ایک بیری کے درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے تیز ہوا چلنے لگی تھی میں نے سر پر دوپٹا جسے لے رکھا تھا کیونکہ یہاں پر کام کرنے والے ملازمین بھی بہت تھے میں نے چونکہ اپنے بالوں کو کھول کر ان پر وہ خوبصورت گجرے لگائے ہوئے تھے تو اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی میں سمجھی تھی کہ دوپٹا سر پر لینے کے وجہ سے یہ تیز خوشبو کسی دوسرے کو نہیں محسوس ہوگی مگر جب بھی وہاں سے گزرتی تو حیرت انگیز طور پر مجھے سب مڑ کر دیکھتے جس سے مجھے شدید قسم کی گھبرات ہونے لگ دی میں تیزی سے چل رہی تھی کہ اچانک سے اس بیری کے درک سے ایک کالی سیاہ بلی چلانگ لگاتی میرے قریب آ کر رکھی میں اگدم سے خوف کے مارے پیچھے ہو گئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہل رہی تھی بلکہ مجھے ہی عجیب سی نظروں سے گھورے جا رہی تھی اچانک ہی ایک تیز ہوا کا جھونکہ آیا جس کی وجہ سے میرے سر سے دوپٹا سرک گیا تھا میرے کالے سیاہ لمبے بال جن پر وہ خوبصورت گجرے لگے ہوئے تھے شام کے اندھیرے میں واضح دکھائی دینے لگے تھے چمن میں شادی کی وجہ سے لائٹ کا انتظام کیا گیا تھا میں نے گھبرا کر اس بلی کی جانب دیکھا جو میرے سر سے دوپٹا ہٹے دیکھ کر میرے قریب ہوتی جا رہی تھی اس کی نظروں سے میں خوف زدہ ہو گئی تھی جو بس میرے بالوں کو ہی تکے جا رہی تھی ارے سارا تم جلدی سے اندر آ جاؤ تمہیں تمہاری سہیلی کب سے یاد کر رہی ہے مزید دیری کی تو اس نے ناراض ہو جانا ہے ایک ملازمہ کی آواز سن کر میں ایک جھٹکے سے ہوش میں آتی اس کی جانب دیکھنے لگی جو مجھے بلانے آئی تھی کیونکہ میری سہیلی مجھے اندر بلانے آئی تھی میں نے اپنے ماتھے پر سے پسینے کے ننھے ننھے کترے صاف کیے جو اس پوری سرار بلی کے ڈر کی وجہ سے نمدار ہو گئے تھے میں اسپات میں سر ہلاتی ایک نظر اس بلی کو دیکھنے لگی جو میرے سامنے ہی اس وقت کھڑی تھی مگر ابھی جب میں نے دیکھا تو وہاں سے غائب تھی مجھے بہت عجیب لگا کہ ایسے کیسے وہ بغیر آہٹ کے یہاں سے چلی گئی تھی جبکہ وہ تو بغیر پلک جھپکائے مجھے دیکھے جا رہی تھی میں نے تھوک نکلتے ہوئے اپنے سر پر دوپٹہ صحیح سے اڑھا اور اندر گھر کی طرف بڑھی گھر میں داخل ہوئی تو مالکن جو کہ ملازمین کو کاموں کی ہدایت دینے میں مصروف تھی مجھ پر نظر پڑھتے ہی ایک دم سے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ آ گئی ہے تو مہارانی صاحبہ بتا مجھے کیا کر رہی تھی تو اتنی دیر سے آئی ہے وہ میری طرف کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں جبکہ میری زبان تالو سے چپک گئی تھی میں ان کو کیا بتاتی کہ یہاں آنے سے پہلے میرے ساتھ پیدر پیپ اور اسرار واقعات پیش آ چکے تھے جنہوں نے مجھے حراسہ کر کے رکھ دیا تھا اب مالکن کے سوالات کے وجہ سے میرا چہرہ زرد پڑھنے لگا تھا سارا تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے جلدی سے اوپر میرے کمرے میں آ جا میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی میں اپنی آنکھوں میں نمی صاف کرنے لگی کیونکہ مالکن حکارت بھری نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی اپنی کمائیگی کا احساس شدت سے مجھے ہوا تھا میرا نام سارا ہے میں اپنے والدین کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی میری امی کا انتقال اچانک سے دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا تھا میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی دوسری شادی کر لیں کیونکہ جوان لڑکی کو اکیلے پالنا آسان کام نہ تھا میں یہ خبر سن کر ایک دم صدبے میں چلی گئی کہ ابو اب میری امی کی جگہ دوسری عورت کو دینے والے تھے میں نے ابو کو منع کرنا چاہا کہ مجھے کسی سوتیلی ماں کی ضرورت نہ تھی کیونکہ میں نے اپنی سہیلی سے سن رکھا تھا کہ سوتیلی ماں کبھی بھی حقیقی پیار نہ کرتی تھی یہ بات مجھے اب صحیح معنیوں میں سمجھ آ گئی تھی جب ایک روز ابو گاؤں کے ہی کسی جاننے والے کے توسط سے کسی عورت سے نکاح کر کے گھر آ گئے تھے میں اپنے ابو کے ساتھ ایک انجان عورت کو دیکھ کر بہت عذیت محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ عورت مجھے گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب شاتر نظروں سے دیکھے جا رہی تھی پھر کچھ ہی عرصے میں اس عورت نے آہستہ آہستہ پورے گھر پر اپنا قبضہ جمع لیا تھا میری سوتیلی ماہ ہر وقت ابو کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں دیتی رہتی تھی ابو مجھ سے دن بہ دن بدکمان ہونے لگے تھے ان کا رویہ میرے ساتھ اب بہت سخت ہو چکا تھا سوتیلی ماہ کے آنے سے پہلے وہ روزانہ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے حال چال پوچھتے مگر اب تو جیسے ایک عرصہ گزر چکا تھا مگر انہوں نے میری شکل دیکھنا بھی چھوڑ رکھا تھا میں اپنا دکھ درد اپنی ایک سہیلی سے بانٹا کرتی تھی جو بچپن سے ہی میری پکی سہیلی تھی میری سوتیلی ماہ کو جب یہ بات پتا لگی کہ میری سہیلی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جبکہ میرے ابو کھیتوں میں فصلوں کی کٹائی کرنے والے ایک معمولی سے ملازم تھے تو انہوں نے ایک روز بغیر مجھے بتائے میری سہیلی کے ماہ کے پاس جا کر ان سے بات کی کہ مجھے وہ اپنے گھر ملازمت پر رکھ لیں کیونکہ ان کے گھر نوبت فاکوں تک آ گئی تھی میری سہیلی کے ماہ چونکہ بچپن سے ہی میری اور میری سہیلی فرہ کی دوستی کے خلاب تھی تو انہوں نے کچھ سوچ کر فوراں سے حامی بھر لی تھی میں جب بھی ان کے گھر بچپن میں جائے کرتی تو وہ ہمیشہ مجھے کسی نہ کسی بہانے تھپڑ مار دیا کرتی تھی وہ اپنی بیٹی فرہ کو کافی مرتبہ مجھ سے دوستی توڑنے کا کہہ چکی تھی مگر فرہ نے ان کی ایک نہ سنی میں چھوٹی عمر میں ہی ان کے گھر کام کرنے جائے کرتی ان کا گھر کافی بڑا تھا جس کی ساری صفائی وہ مجھ سے ہی کروایا کرتی تھی اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ میری تنخواہ میں سے پیسے کارٹیا کرتی میری سوتیلی ماہ غصے میں آ کر مجھے بہت مار دی تھی میں ساری ساری رات اپنے کمرے میں زاروں کتار ہوتی رہتی مگر کسی کو میری کوئی پرباہ نہ ہوتی تھی ایک روز میں مالکن کے گھر چمن میں سے سارے سوکھے پتوں کو جمع کر رہی تھی کہ میری نظر ان کے گھر میں موجود بیری کے درخت پر پڑی تھی وہ درخت کافی بڑا تھا جو کہ ان کے گھر کے پورے چمن میں پھیلا ہوا تھا میں اپنی سہیلی سے بھی اس درخت کے بارے میں پوچھ چکی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ ہزاروں سال پرانا درخت تھا جو کہ ان لوگوں کے اس گھر میں آنے سے پہلے یہاں پر لگا ہوا تھا مجھے وہ درخت کافی پورسرار لگتا تھا کیونکہ آج تک اس میں کبھی کوئی حرکت ہوتی نہ دیکھی تھی جب بھی ہوا چلتی تھی تو اس درخت کے پتے اپنی جگہ سے بلکل بھی نہ ہلتے تھے یہ سب مجھے چوکا کر رکھ دیتا تھا میں زیادہ تر کوشش کرتی کہ اس درخت سے دور رہوں کیونکہ مجھے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تھا اس درخت کے اوپر بہت دفعہ شام کے وقت گھر جاتے ہوئے جب میری اس درخت پر نظر پڑتی تو کالا سایہ دکھائی دیتا جس کا مطلب تھا کہ کوئی تو تھا جو اس درخت پر سالوں سے آباد تھا گاؤں میں یہ روایت مشہور تھی کہ ہزاروں سال پرانے درختوں پر اندے کی مخلوق آباد ہو جاتی ہے جوان اور کماری لڑکیوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ننگے سر ان درختوں کے قریب نہ جایا کریں ورنہ وہ ان پر عاشق ہو سکتے ہیں میں نے اپنی سہیلی فرہ کو بھی اس بیری کے درختے قریب بھی نہ بھٹکنے دیا تھا کیونکہ اس کی امی نے اس کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کچھ عرصے میں اس کی شادی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ان کی کلوتی بیٹی کو جھیل نہیں پڑے میری مجبوری تھی کہ مجھے ہمیشہ اس چمن کی صفائی کرتے وقت اس درخت کے قریب سے ہی گزرنا پڑتا تھا میں ایک دن کام سے واپس آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ آج جو میرے دیر سے گھر پہنچنے پر میری سوتیری ماں مجھے کافی غصہ کرتی جو ہی میں گھر پہنچی تو وہ سہن میں ہی چار پائی پر سر باندھے لیٹی تھی میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے فوراں سے مجھے کہا کہ میں گاؤں کی ڈسپینسری سے ان کے لیے سردت کی دبا لے کر آؤں میں ان کو صدمے سے دیکھنے لگی یہ وہ کیا کہہ رہی تھی ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ شام کا وقت ہو چکا تھا جبکہ وہ ڈسپینسری ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تھی وہ اس گاؤں کے ایک سردار کی حویلی کے قریب واقعہ تھی اس سردار کے متعلقے مشہور تھا کہ وہ بہت آوارہ انسان تھا سارے گاؤں کے لوگ اس کی بدماش فطرت کی وجہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی نظروں سے دور رکھتے تھے کیونکہ وہ ایک حوض پرس انسان تھا اگر کسی بھی لڑکی پر اس کا دل آ جاتا تو وہ اس کو اٹھوا کر اپنے ڈیرے پر لے جاتا تھا گاؤں کی کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی اس نے برباد کر دی تھی مجھے وہاں پر رات کے اندھیرے میں تنہا جانے کے خیال سے ہی کپ کپی تاری ہو گئی تھی میرا چہرہ باقاعدہ طور پر سفید پڑ گیا تھا اس سردار کی حویلی کے باہر بہت سے چوکیدار موجود تھے جو اپنے سردار کی جیسی فطرت رکھتے تھے جبکہ وہ ڈسپیٹری اس کے بالکل ساتھ موجود تھی میں نے اپنی سوتیلی ماں کو ڈرتے ڈرتے بتایا کہ امی میں اس وقت کیسے اتنی دور رکھے لی جاؤں آپ عمر کو بھیج دیں وہ لے آئے گا میں نے اپنے بھائی عمر کا ذکر کیا جو میری سوتیلی ماں کا بیٹا تھا ابو کو جب شادی کے بعد میری سوتیلی ماں نے بیٹا پیدا کر کے دیا تو وہ مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے ہر طرح کلاڑ اس کے اٹھائے جاتے تھے میری سوتیلی ماں نے جب سنا کہ میں نے عمر کو بھیجنے کا کہا تھا تو وہ بھڑکتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے موپر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا کامچور لڑکی تجھے کیا لگتا ہے کہ اب رات کے وقت میں اپنے لاتلے کو نین سے جگہ کر اتنا دور بھیجوں گے کیا میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے میں نے ابو کو بتانا چاہا مگر میں جانتی تھی کہ ابو نے بھی امی کی زبان ہی بولنی تھی وہ ہمیشہ وہی کہتے جو میری سوتیلی ماں ان سے کرنے کو کہتی ان کے دل سے میرے لیے محبت مکمل طور پر مٹ چکی تھی زارو کتار ہوتے ہوئے میں اپنے کمرے سے چادر لے کر آئی اور گھر سے باہر روانہ ہو گئی تھی ایک پل کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ فراہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ مگر مجھے پتا تھا کہ مالکن کبھی اس کو میرے ساتھ جانے نہ دیتی اس وجہ سے خاموشی کے ساتھ اس انسان راستے کی جانب روانہ ہو گئی رات اب کافی ہو گئی تھی سب لوگ اپنے گھروں میں جا چکے تھے میں آس پاس دیکھتے ہوئے اس بات کی تزدیک کر رہی تھی کہ کہیں اس وقت کوئی اور باش لٹکا تو مجھے تنہا دیکھ کر میرا پیچھا تو نہیں کر رہا میں اطلقرسی کا ورد مسلسل کر دی جا رہی تھی راستے سے گزرتے ہوئے میری سہیلی فراہ کا گھر بھی آتا ہے ایک پل کو میری نظر اس گھر کے چمن سے دکھائی دیتے اس بیری کے درخت کی جانب گئی تو حیران رہ گئی کیونکہ اس درخت میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی تھی مجھے سمجھنا آیا کہ آخر یہ روشنی کیسی تھی میں نے گھبرا کر فراہ کے گھر کے داخلی دروازے کو تھوڑا سا کھولا کیونکہ اس کو حیرت انگیز طور پر تالہ لگا ہوا ذرا سا دروازے کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سامنے جو روشنی اس بیری کے درخت سے آ رہی تھی وہ اس درخت پر لگی بھڑکتی ہوئی آگ کی وجہ سے تھی ایک دم خوف سے سفید پڑتی اپنے مو پر ہاتھ رکھ گئی تھی وہ آگ صرف اس بیری کے درخت پر ہی لگی ہوئی تھی مجھے یہ سب بہت پور اسرار لگا تھا کہ آخر یہ آگ لگی کیسے تھی کیونکہ مجھے ہر طرف گہرا سناٹا دکھائی دیا جس کا مطلب تھا کہ سب سو رہے تھے میں نے جب اس درخت سے ایک بہت بڑی کالی سیاہ بلی کو اترتے دیکھا تو چونگ گئی کیونکہ وہ اس درخت سے بغیر جلے ہی اتر رہی تھی آخر ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس بلی کو اس بھڑکتی آگ سے کوئی نانقصان پہنچ رہا تھا مجھے وہ بلی پور اسرار لگی تھی دیکھتم میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اپنی سوتیلی ماں کے لیے دبائی لینے ڈسپینسری تک جانا تھا فوراں سے فرا کے گھر کے دربازے کو بند کرتی بھاگی تھی یہ بھیانک پنظر دیکھنے کے بعد مجھے مزید ڈر لگ گیا تھا کچھ دیر میں میں اس سردار کی حویلی کے قریب پہنچی میں اپنا چہرہ اچھی طرح سے چھپا چکی تھی تاکہ باہر کھڑے وہ گھٹیا چوکی دار مجھے کسی صورت نہ دیکھ سکے میں نے جب ان چوکی داروں کو کرسی پر سوتا پایا تو بے ساکتا شکر ادا کیا میں اس حویلی کے این سامنے سے جب گزری تو اپنا سانس تک روک لیا تھا تاکہ ان کو میری آہٹ محسوس نہ ہو جب وہاں سے گزر گئی تو بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے ساتھ ڈسپینسری میں داخل ہو گئی میں نے جلدی سے مطوبہ تباہی خریدی اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی وہاپسی پر اسی حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسی طرح احتیاط کر رہی تھی میری نظر ان سوتے ہوئے چوکی داروں کی جانب گئی تھی یہ میری بدقسمتی ثابت ہوئی کہ ان چوکی داروں پر نظر رکھنے کی وجہ سے میں راستے میں آیا ایک قدرے بڑا پتھر نہ دیکھ سکی ایک زوردار جھٹکہ لگنے سے میں مو کے بل گری تھی جس کی وجہ سے میرے مو سے نا چاہتے ہوئے بھی ایک سسکی نکلی تھی میں نے ڈر کے مارے پورا اپنے مو پر ہاتھ رکھا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی آٹھ محسوس کرتے وہ گھٹیا چوکی دار اگرم سے چھوکا نہ ہوتا جاک چکا تھا اس کی نظر سیدھی مجھ پر ہی گئی تھی میں اس کی غلیظ نگاہوں میں اپنے لیے حوض صاف محسوس کرتی ایک دب سے اپنی تکلیف کی پرباہ کیے بغیر اٹھی اور بغیر پیچھے کی جانب دیکھے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی تھی مجھے وہاں سے فرار ہوتے دیکھ کر وہ چوکی دار بھی جلدی سے میرے پیچھے گرتا بھاگنے لگا تھا میں اپنی طرف سے جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگی تھی میرا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا ایک دفعہ پیچھے مر کر دیکھا تو وہ میرے ہی پیچھے غلیظ الفاظ میں مجھے پکارتا رہا تھا مجھے اب مزید ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ میرا چہرہ دیکھ چکا تھا اگر اس نے یہ سب سرطار کو بتا دیا تو میرا انجام بہت بھیانک کر کے رکھ دے گا میں ایک تنگلی کو دیکھتے اس گھر میں گھز گئی تھی کیونکہ مہاں سے ہمارے گھر کی طرف ایک راستہ نکلتا تھا وہ چوکی دار مجھے اس گھلی میں اندھیرہ ہونے کے وجہ سے نہ دیکھ سکا تھا اور سیدھا آگے کی جانب چلا گیا میں نے اس چوکی دار سے جان چھوٹ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا گھر میں داخل ہوئی تو میری سوتیلی ماں جانے کس وقت سے سکون کی نیند سو رہی تھی جبکہ مجھے وہ ایک معمولی سے سردد کی وجہ سے اتنی بڑی مسئیبت میں پھسا چکی تھی میں نے وہ گولیاں ان کے سرحانے رکھی اور اپنے کمرے کا رکھ کیا آج میرے ساتھ ایک کے بعد ایک اس قدر دل دہلا دینے والے واقعات ہو چکے تھے کہ منبوری طرح خوف ستا ہوتے کافنے لگی تھی میں جلدی سے لباس تبدیل کرتی مستر پر لیٹ گئی تھی میرے ذہن میں آج میرے ساتھ پیش آئے بھیانک واقعات گھومنے لگے تھے میں اس پرسرار درک کو سوچتے کب نین کی وادیوں میں اتری مجھے خبر نہ ہوئی پر اس کے بعد کچھ دن اسی طرح گزرے تھے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میری سہلی کی شادی تھی میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میری بچپن سے لے کر اب تک بس ایک ہی سہلی تھی فرا آج اس کی شادی میں سچ سمر کر جانے کا مجھے ہمیشہ کی طرح ہی ارمان تھا شادی میں شرکت کے لیے جوڑا مجھے فرا نے ہی اپنے پیسوں سے خرید کر دیا تھا ورنہ میری سوتی لیما تو مجھے ہمیشہ سے ہی اپنے پرانے کپڑے میرے ناپک کر کے دے دیا کر دی جو کہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے اور ان کا رنگ مکمل طور پر گھس چکا ہوتا تھا میں پھر بھی کوئی شکایت نہ کر دی حالانکہ میرا بھی دل چاہتا تھا نئے کپڑے پہن کر خوش ہونے کا مگر مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ احتراز کرنے پر میرے ابو مجھے بہت زیادہ بے عزت کرتے میں اپنی کمرے میں بیٹھی اس خوبصورت جوڑے پر پیار سے ہاتھ پھر رہی تھی کہ اگدم میری سوتیلی ماں کی غصے بھری آواز آئی جو مجھے جلدی سے باغ سے پھول لانے کا کہہ رہی تھی جو کہ مالکن نے خاص طور پر جلدی سے سجاوٹ کے لیے مجھ سے منگوائے تھے میں اگدم جوڑے کو علماری میں سنبھال دی باہر کی جانب پھاگی ٹوکری کو مضبوطی سے اتھامے میرا روح اس باغ کے جانب تھا جہاں سے اکثر میں پھول توڑ کر لائے کرتی تھی یہ راستہ کافی سنسان تھا مجھے اکثر عجیب لگتا تھا کہ آج تک مجھے اس باغ میں کوئی مالی بغیرہ کیوں دکھائی نہ دیا تھا جبکہ یہاں پر صفائی اس قدر ہوتی تھی جیسے روزانہ کوئی اس باغ کی نگرانی کرتا ہو میں وہاں سے سارے پھول ٹوکری میں ڈال کر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے خوشبو مجھے محسوس ہوئی جو کہ کافی تیز تھی میں آس پاس پھولوں کو دیکھنے لگی تھی مگر یہ وہ خوشبو ہرگز نہ تھی بلکہ کسی دوسرے پھول کی تھی میں آہستہ سے آگے کی جانب بڑھتی گئی تاکہ اس پھول کو دیکھ سکوں جن سے یہ خوشبو آ رہی تھی مجھے معلوم تھا کہ ایسی ویران جگہوں پر اکثر کچھ اندے کی مخلوق موجود ہوتی ہے میری امی مجھے بچپن میں کہا کرتی تھی کہ کبھی بھی سنسان جگہوں پر لڑکیوں کو اکیلے نہیں جانا چاہیے کبھی ویران جگہوں پر آباد پر اسرار طاقتیں کباری لڑکیوں پر عاشق ہو جاتی ہیں مجھے قدرت کی طرف سے بے انتہا حسن ملا تھا اسی وجہ سے میری ستینی ماں مجھے ہر وقت تانے دیتی تھی کہ میں گاؤں کے لڑکوں کو اپنی خوبصورتی سے لبھاتی ہوں میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا کافی آگے جا کر میری نظریں ایک پودے پر ٹھہر گئی تھی وہ پر اسرار خوشبو جو مجھے کھینچتی ہوئی باگ کے اس انسان گوشے میں کھینچ لائی تھی وہ اس موتیے کے پھول کی تھی میں بے اختیار ہو کر اس پودے کے قریب گئی وہ خوشبو مجھے آہستہ آہستہ اپنے سہر میں گرفتار کر رہی تھی مجھے اس وقت بھول چکا تھا کہ مجھے جلتی گھر جانا تھا ورنہ مالکن نے مجھے آج غصے سے نوکری سے نکال دینا تھا میں اپنے دل میں پیدا ہوتی خواہش پر لب بیک کہتی ان موتیے کے پھولوں کو توڑنے لگی اور اس قدر خوبصورت تھے کہ میں کچھ دیر میں ہی کافی سارے پھول توڑ کر اپنی ٹوکری میں ایک طرف رکھ چکی تھی ابھی میں وہ پھول ٹوکری میں رکھی رہی تھی کہ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی تھی میں گھبرا گئی تھی کیونکہ اس وقت بلکل تنہا کھڑی تھی جبکہ وہ ہواے اب دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان کا روپ دھار چکی تھی میں بہت زیادہ خوبصتہ ہو چکی تھی کہ آخر یہ کیسے اچانک سے اتنا تیز طوفان آ گیا تھا جبکہ موسم بلکل صاف تھا میری نظر بے ساختہ اس موتیے کے پودے پر گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہاں پر اب وہ پودہ غائب تھا میں ہر جگہ دیکھ چکی تھی مگر اس پودے کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا میرا چہرہ بے ساختہ زرد پڑ گیا تھا جب اس طوفان کی وجہ سے میرے سر پر لی گئی چادر تھوڑی سرکنے لگی میں فوراں اس باغ سے بغیر پیچھے دیکھے دوڑی تھی ٹوکری کو میں نے کس کر تھاما ہوا تھا اس باغ سے نکلتے ہوئے میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا ماتھا بھی پسینے سے تر ہو گیا تھا میں نے ٹوکری میں ایک نظر دیکھا تو وہ سارے پھول صحیح سلامت موجود تھے جبکہ ان موتیے کے پھولوں کو دیکھ کر دل کچھ پرسکون ہوا تھا کیونکہ میں ان خوبصورت پھولوں سے گجرے بنانا چاہ رہی تھی اگدم شام کا وقت قریب آتے دیکھا تو تیزی کے ساتھ مالکن کے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی میں پہلے اپنے گھر گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا وہاں میری سوتیلی ماں میرے دیر سے آنے پر مجھے بہت سخت سنانے والی تھی گھر داخل ہوتے ہی تبقیوں کے مطابق انہوں نے مجھے انتہائی تیش میں آ کر جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا میں جلدی سے کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں گئی وہاں پر سب سے پہلے ان پھولوں سے موتیے کے خوبصورت سے گجرے بنائے لباس تبدیل کرنے کے بعد بال کھلے رکھ کر ہی میں نے وہ گجرے لگا لئے تھے آئینے میں خود کو دیکھا تو کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی نیچے سے اپنی سوتیلی ماں کی پکار پر پھولوں کی ٹوکری اٹھائی فرا کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی میں جب وہاں پر گئی تو آج کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ اس درکھ کے چلنے کے بعد میں آج وہاں پر جا رہی تھی مجھے اس پرس رار بیری کے درکھ سے ایک انجانہ سا خوف محسوس ہو رہا تھا گھر میں داخل ہوتے جلدی سے ایک ملازم کو وہ پھولوں کی ٹوکری تھمائی تاکہ وہ جلدی سے سجاوٹ کا کام مکمل کر سکے ہر طرف شام ہونے کی وجہ سے اندھیرہ چھایا ہوا تھا بس چھوٹی چھوٹی لائٹس لگائی گئی تھی جو ہمارے گاؤں میں شادی کے موقع پر لگانا روایت ہوتی تھی پھر میں آہستہ سے قدم اٹھا تھی جا رہی تھی کیونکہ مجھے آگے موجود اس بیری کے درخت سے خوف آ رہا تھا جو ابھی تک دکھائی نہ دیا تھا مالکن کے گھر کا چمن بہت وسیع تھا ہر طرف ملازمین کام کر رہے تھے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا کیونکہ میرے بالوں میں لگے موتی کے گجروں سے ایک تیز خوشبو چاروں طرف پھیل چکی تھی حالانکہ میں نے ایک بڑی چادر اوڑ رکھی تھی تاکہ یہ خوشبو کسی دوسرے کو نہ محسوس ہو جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ جون جون میں آگے بڑھ رہی تھی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی جس سے مجھے اس باغ میں ہوا پر اسرار باقیہ یاد آیا آخر کار جب میں نے اس بیری کے درخت کو دیکھا تو ساکت رہ گئی کیونکہ وہ بالکل صحیح سلامت تھا جبکہ اس رات میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت پر لگی بھڑکتی ہوئی آنکھ دیکھی تھی مجھے ابھی بھی وہ آگ کے شولے یاد تھے جن سے وہ کالی سیاہ بلی ایک دم سے نکلی تھی اس بلی کو اس آگ سے کچھ نقصان نہ ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ ضرور اس بلی کے پاس کوئی ایسی اندے کی طاقت موجود تھی جس کی وجہ سے وہ آگ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے اور وہ یہ تھا کہ اس درک پر کسی اندے کی مخلوق کا سایہ تھا وہ بلی اگر آگ سے محفوظ تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ خود ایک آتشی مخلوق تھی اللہ نے جنات کو آگ سے ہی بنایا ہے وہ اپنی طاقت سے کسی کا بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں پھر وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو میں اس درک کا اسی طرح سبز رنگ دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اس میں سے ایک بڑی کالی سیاہ بلی اتری اور این میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں ڈر کے مارے اپنے مو پر ہاتھ رک گئی تھی تاکہ اپنی چیخ کو روک سکوں میرا چہرہ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا تھا کیونکہ یہ وہی کالی بلی تھی جو اس رات میں نے اس جلتے ہوئے درک سے اترتے دیکھی تھی اس کی لال سرخ آنکوں کو دیکھ کر میں تھر تھر کام پر لگی تھی جو بغیر حرکت کیے مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی میں نے تھوک نگلتے اس بلی سے دور جانا چاہا کیونکہ اب مجھے اس کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی اتنا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی عام بلی نہ تھی بلکہ کوئی پوری سرار مخلوق تھی جو کہ اس درخت پر رہتی تھی اچانک سے تیز ہوا کے جھونکے سے میرے سر پر لی گئی چادر سرگ گئی تھی جس کی وجہ سے میرے بال جن پر وہ خوبصورت گجرے لگائے گئے تھے دکھائی دینے لگے میں سانس تک رو گئی کیونکہ وہ بلی جو مجھے ہی گھورے جا رہی تھی اب میرے بال دیکھتے اس کی آنکھوں سے ایک عجیب چمک نکلتی دکھائی دی میرے گلے میں گلٹی اُبھر کر مادون ہوئی فوراں سے چادر درست کرتی ملازمہ کے بلانے پر اندر کی جانے پڑھی مالکن جو کہ کسی دوسرے ملازم سے سجاوٹ کا کام کروانے میں مصروف تھی مجھے دیکھتے ہی دیر سے آنے پر ڈانٹے لگی تھی میں خاموشی کے ساتھ ان کی غصے بھری جھڑکیاں سننے لگی میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے ان کی ڈانٹ سننے کا ارے سارا جلدی سے اوپر آ جا میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں اپنی جان سے پیاری سہیلی کی پکار پر میں رب کا شکر ادا کرتی اوپر کی جانے بھاگی جہاں میری سہیلی جو میری زندگی کا واحد مخلص رشتہ تھا میرا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی میں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی پھر کچھ ہی دیر میں سجاوٹ مکمل ہو گئی سارے انتظامات مکمل ہوئے تو بارات آئیں میں سب مہمانوں کو شربت پیش کر رہی تھی کیونکہ اچانک سے میری نظر ایک طرف اس سردار کے چوکی دار پر پڑی وہ شاید باراتیوں کے ساتھ مہمان بن کر آئے تھا میں اس کو یہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی اس چوکی دار کی نظر ابھی مجھ پر نہ پڑی تھی میں نے اگدم سے اپنا روح موڑ کر چہرے کے آگے گھونگٹ کیا اور مشروب سب کو دے کر ببرچی خانے میں آ گئی تھی میرا دل بہت زوروں سے دھک دھک کر رہا تھا اگر اس چوکی دار کو معلوم ہو گیا کہ میں اس گھر میں موجود ہوں تو وہ مجھے اسی وقت اٹھا کر لے جائے گا اب میں کیا کروں گی میں خوف کے باعث کانپنے لگی تھی میں چولے کی جانب مو کیا کھڑی تھی کہ اچانک اپنے پیچھے قدموں کی چاب سنائی تھی ببرچی خانے میں چونکہ کوئی بھی موجود نہ تھا اس وجہ سے مجھے وہ قدموں کی آواز اب اپنے بہت قریب سے محسوس ہو رہی تھی کیسی ہو دل ربا میں سمجھی شاید کوئی ملازمہ ہوگی مگر جب اپنے کان میں ایک بھاری سرگوشی ہوتی محسوس ہوئی تو لرس کر رہ گئی تھی میں اپنی آنکھیں زوروں سے میچ گئی تھی کیونکہ میں یہ سمجھ دی تھی کہ شاید میرے پیچھے وہی چوکی دارہ آ چکا ہے وہ سرگوشی کسی آدمی کی تھی جس نے میرے رانگ ٹیک کھڑے کر دیئے تھے میرے اندر اتنی بھی عمت نہ تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ سکتی مگر جب ہر طرف سنناٹا محسوس کیا تو آہیسہ سے مڑ کر دیکھا وہاں پر حیرت انگیز طور پر کسی کو نہ پا کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی کیونکہ ابھی مجھے کسی کی پرسرار سرگوشی سنائی دی تھی جبکہ اس بابرچی خانے میں تو کوئی بھی موجود نہ تھا میں نے ساتھ پڑے مٹکے سے پانی کا کلاس بھرا اور ایک سانس میں پی لیا تھا مجھے سمجھنا رہا تھے کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر سر جھٹا کر اپنا چہرہ اچھی سے چھپایا تاکہ وہ چوکی دار مجھے پہچان نہ لے کسی ملازم کی پکار پر میں باہر گئی تو دور کھڑی مالکن مجھے گھورتے ہوئے اپنے پاس بھلا رہی تھی میں جلدی سے ان کے پاس گئی تو وہ مجھ پر آہستہ آواز میں بھنکاری کہ کہاں مری ہوئی تھی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اتنے سارے مہمان موجود ہیں جبکہ تم آرام فرما رہی ہو میں نے ڈر کر فوراں نفی میں سر ہلایا ان کے تیور دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے سخت غصے میں تھے میں پھرتی کے ساتھ سارے مہمانوں کو لبازمات پیش کرنے لگی بڑے سے حال میں میں ایک طرف کھڑی آس پاس لوگوں کو دیکھی رہی تھی کہ نظر مالکن پر گئی جو مجھے ہی بلا رہی تھی مگر میں ان کے ساتھ کھڑے انسان کو دیکھ کر سفید پڑ گئی تھی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سردار کا چوکیدار تھا جو مالکن کے ساتھ کھڑا کوئی بات کرنے میں مصروف تھا میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب میں کیا کروں اگر اس چوکیدار نے مجھے پہچان لیا تو کیسے اپنی جان بچا سکوں گی مرے مرے قدم اٹھاتی مالکن کی جانے بڑھی میں بار بار اپنے چہرے پر نکاب درست کر رہی تھی کیونکہ وہ چوکیدار اس رات میرا چہرات دیکھ چکا تھا اور اگر اس نے ذرا بھی میری جھلک دیکھ لی تو اس جیسا شاتر انسان پہچاننے میں ایک لمحہ نہ لگا تھا میرے ہاتھ میں شربت تھا جو کہ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مالکن کے کہنے پر اس چوکیدار کو پکڑایا جو پہلے تو مالکن کے ساتھ کسی بات میں مصروف تھا مگر جو ہی اس کی نظر مصفر پڑی تو عجیب نظروں سے مجھے گھوڑنے لگا گویا کچھ کھوج رہا ہو میں گھبرہت کا شکار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرے ہاتھ لرسنے لگے تھے وہ شربت کا کلاس جو میں اس چوکیدار کو دینے لگی تھی وہ بے دھیانی میں اس کے اوپر گر گیا تھا میں نے ڈر کے فوراں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا مگر جب تھوڑی دیر بعد اس چوکیدار پر نگاہ گئی تو اس کو اپنے ہاتھ پر موجود ایک کالے رنگ کا پیدائشی نشان کو تکتہ پا کر حیران ہوئی جانے کیوں مجھے احساس ہوا جیسے وہ میری اصلیت پہچان گیا ہو کیونکہ اس جیسا مکار آدمی رات کو میرا چہرہ تو دیکھی چکا تھا آئین ممکن تھا کہ وہ یہ نشان بھی اس رات دیکھ چکا ہو میں اس کو اپنے کپڑوں کی طرف مصروف ہوتا دیکھ کر فوراں وہاں سے بھاگی تھی میں نے ڈر سے کامتے فرہ کی رکھ ستی کا بھی انتظار نہ کیا اور گھر کے جانے بربانہ ہو گئی مجھے اس وقت بس اپنی جان اس درندہ صفتہ آدمی سے بچانی تھی جس کی حوث بھری نگاہیں مجھے اپنے وجود پر گھٹی محسوس ہوئیں بھاگتے بھاگتے مجھے لگا جیسے کوئی اور بھی میرے قریب بھی بھاگ رہا تھا میں اس چوکیدار کے خیال سے زرد پڑتی مزید تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی موسم کافی تھنڈا تھا جس کی وجہ سے میں کانپنے لگی تھی میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا گھر میں داخل ہوئی تو سب اس وقت تک سوئے ہوئے تھے میری سوتیلی ماں بھی اپنے کمرے میں تھی سین میں مکمل سنہ ٹچھائے ہوا تھا مجھ پر خوف کی وجہ سے کپ کپی تاری ہو گئی تھی میں نے باوچی خانے کا رک کیا تاکہ اپنے لیے دودھ گرم کر سکوں کیونکہ مجھے اپنے جسم میں حرارت محسوس ہو رہی تھی خوف اور ٹھنڈ کے ملے جلے احساس کی وجہ سے مجھے بخار ہو چکا تھا میرا جسم بری طرح سے تپ رہا تھا میں جو ہی باوچی خانے میں داخل ہوئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک گلاس میں گرم دودھ پہلے سے پڑا ہوا تھا اس دودھ کے گلاس سے ابھی تک بھاپ نکل رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی ہی گرم ہو کر رکھا گیا تھا مگر مجھے سمجھنا ہے کہ آخر یہ کس نے رکھا تھا کیونکہ میری سوتیلی ماں تو کبھی مر کر بھی یہ مہربانی مجھ پر نہ کرنے والی تھی سب تو اس وقت تک گہری نیند میں سو چکے تھے میں چونکہ بہت زیادہ دھکاوٹ محسوس کر رہی تھی اس لئے مزید کچھ بھی نہ سوچتے وہ دودھ کا گلاس لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی میرا بخار بہت تیز ہو چکا تھا جلدی سے ایک ہی سانس میں وہ دودھ کا گلاس ختم کیا اور بسٹر پر لیٹ گئی مجھ میں مزید آنکھیں کھولنے کی حمد نہ رہی تھی سردرد سے پھٹ رہا تھا جس کی وجہ سے نین نہ رہی تھی کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے کوئی میرا سر دبا رہا ہو مجھے کسی کا لمس واضح طور پر اپنے ماتے پر محسوس ہو رہا تھا میرے اندر اتنی بھی طاقہ نہ تھی کہ اٹھ کر اس مہربان شخص کو دیکھ سکوں پورے جسم سے طاقت ختم ہو گئی تھی کافی دکت سے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھی تو ہر طرف گھوپندے رات چھایا ہوا تھا مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا میں چاہتی تھی کہ اپنے قریب بیٹھے اس وجود کو دیکھ سکوں مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا ایسا لگا جیسے کسی اندے کی طاقت نے میری طاقت کو سن کر دیا تھا کہ میں ہاتھ تک نہ ہلا پا رہی تھی مجھے اس لمس کی گرمائش کی وجہ سے اپنے سر میں ہوتا شدید درد خود بخود غائب ہوتا محسوس ہوا پورے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی جب بالوں میں اس اندے کے وجود نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا وہ گجرے جو میرے بالوں پر لگے ہوئے تھے وہ بھی اسی پورس راج شخص نے ہٹا دیئے تھے میں کچھ ہی دیر میں اپنے بالوں میں اس اندے کے شخص کی انگلیاں پھیرنے کی وجہ سے پور سکون ہوتی نین کی بادیوں میں اترتی چلی گئی تھی اگلے دن کا آغاز ہوا تو میری آنکھ کافی دیر سے کھولی تھی میرے کانوں میں اپنی سوتیلی ماں کی آواز آ رہی تھی جو کہ چلاتے ہوئے مجھے نیچے بلا رہی تھی میں قسل مندی سے اٹھ کر بیٹھی رات ہوئے سارے واقعات ایک کے بعد ایک میرے ذہن کے پردوں پر لہرانے لگے تو پھر سے مجھے گھبرہات ہونے لگی تھی میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور باتروم کا رک کیا فریش ہو کر باہر آئی اور چھوٹے سے دیوار پر لگے شیشے کے آگے اپنے بالوں میں کنگی کرنے لگی اچانک سے مجھے رات اس اندے کے لمس کی آدھائی جو میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا میں اس کو اپنا وہم ہرگز نہ سمجھ سکتی تھی کیونکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ کسی نے میرے بالوں پر لگے وہ گجرے اتارے تھے گجروں کا خیال آتے ہی میں نے ہر طرف دیکھا مگر وہ کہیں نہ دکھائی دیا آخر کہاں جا سکتے تھے وہ میں نے بستر کے پاس پڑی میز پر دیکھا تو وہ دودھ کا گلاس بھی غائب تھا مجھے کچھ سمجھنا رہا تھا کہ آخر کون آیا تھا رات کو میرے کمرے میں پورا کمرہ میں چھان چکی تھی مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا سر جھٹک کر نیچے کی جانب گئی میری سوتیلی ماں مجھے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد مالکن کے گھر جانے کا حکم دی چکی تھی جبکہ میں صدمے میں چلی گئی کیونکہ فراہ کی شاتی کے بعد میں نے اب وہاں کام نہ کرنا تھا مگر ان کا کہنا تھا کہ مالکن نے مجھے ضروری کام کے لیے بلائے تھا میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی کہ آخر مالکن کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا تھا میں کسی صورت دوبارہ سے اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں میرے ساتھ ایک دن میں دل تہلاتے واقعات ہو چکے تھے مگر یہ میری مجبوری تھی ورنہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دھکیے دے کر نکال باہر کرنا تھا خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے سے چاتر لے کر آئی اور چہرے کو نکاب سے دھک کر مالکن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی سارا راستہ مجھے کسی اندے کی مخلوق کی موجود کی محسوس ہوتی رہی تھی جیسے کوئی مسلسل سائے کی طرح میرے ساتھ تھا مالکن کے گھر داخل ہوئی تو میرے باتے پر خوف کے باعث پسینے کے ننہیں ننہیں کترے نمدار ہو گئے تھے اس بیری کے درخت کے قریب سے گزری تو آج مجھے وہ کالی سیاہ بلی دکھائی نہ دی تھی میں نے آہستہ سے اس گھر میں ایک قدم رکھا تو سین میں ہی مالکن کو اس چوکیدار کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی وہ چوکیدار اپنے چہرے پر مکروح تاثرات سجائے مجھے دیکھے جا رہا تھا جبکہ میرا ساز اس کی گھٹیا نظریں خود پر گڑی دیکھ کر سینے میں اٹک چکا تھا ارے آو سارا تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا یہاں پر تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں جبکہ میں تو صبح کا تمہاری ماں کو پیغام پہنچا چکی تھی مالکن کی پوکار پر میں ہوش میں آئی جو مجھے حکارت سے دیکھے جا رہی تھی میری آنکھوں میں بے بسی کے مارے آنسو آ گئے تھے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا موجود نہ تھا جس سے میں مدد مان سکتی کہ ان گھٹیاں لوگوں سے میری جان چھڑوانے میں میرا ساتھ دے سامنے بیٹھی مالکن اور چوکیدار کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ اب وہ مجھے یہاں سے فرار نہ ہونے دیں گے گھر کا دروازہ بند ہونے پر میں نے خوف زدہ ہوتی دیکھا تو ایک ملازم تھا جو دروازہ بند کرتے جا چکا تھا میں یہاں وہاں دیکھنے لگی تاکہ اس گھر سے بھاگ سکوں کیونکہ وہ چوکیدار اب اپنی جگہ سے اٹھتا میرے قریب آ رہا تھا ارے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے کہیں نہیں بھاگ سکتی میری نظر جس لڑکی پر ٹھہر جائے پھر اس کو ہر صورت میری رکھیل بننا پڑتا ہے میں سرطار کا صرف چوکیدار ہی نہیں اس علاقے کا نگران بھی ہوں مجھے یہاں رہتے ہر انسان کا بطا ہے میں تو تجھے تیرے ہاتھ پر بنے اس پیدائشی نشان سے ہی پہچان گیا تھا اب تو کہیں بھاگ نہیں سکتی چھوکری چوکیدار یہ سب مجھے بتاتا آخر میں مکروح انداز میں کہہ کے لگانے لگا تھا میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور زارو کتا روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی وہ چوکیدار جو ہی مجھے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہونے ہی لگی تھی کہ ایک تم سے پورے گھر میں سردار کی دل دہلاتی چیخیں گونجنے لگی تھی میں آکے پھاڑ کر اس چوکیدار کو دیکھے گئی کہ کیونکہ اس کا وہ ہاتھ جو میری طرف بڑھ رہا تھا وہ کسی اندے کی طاقت نے پوری قوت سے مرور ڈالا تھا اس کے بعد ہر طرف سہن میں ایک توفان آ گیا تھا مالکن ڈر کے مارے اپنے کمرے میں بھاگی تھی جبکہ اس چوکیدار کو کسی اندے کی مخلوق نے اپنی طاقت سے اس گھر سے باہر پھینک دیا تھا وہ ڈر کے مارے اپنا زخمی وجود دیے وہاں سے بھاگا تھا میں سن کھڑی وہ سب دیکھتی رہی کہ آخر یہ کیا ہوا تھا آپ کون ہیں خدارہ میرے سامنے آئے میں نے اس اندے کی مخلوق سے التجا کی کیونکہ اب میں مزید یہ سب سہ نہ سکتی تھی آپ نے بلائے اور میں حاضر میری دل ربا کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی تو میں ایک جھٹکے سے مڑی یہ وہی سرگوشی تھی جو مجھے پہلے سنائی دی گئی تھی میرے سامنے ایک بہت ہی خوبرو نوجوان کھڑا تھا جو مہویت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا اس کی آنکھوں کا رنگ اس وقت سنہری تھا میں نے اسے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے پھر مجھے سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایک جن ذات تھا اور اس بیری کے درخت پر کافی عرصے سے تنہا رہ رہا تھا اس کے خاندان والے اس پر بہت عرصے سے زور ڈال رہے تھے کہ وہ دوبارہ سے ان کے پاس آ کر رہے اس کا پورا خاندان اس باغ میں آباد تھا جہاں سے میں نے وہ موتیے کے پھول توڑ کر گجرے بنائے تھے مگر وہ ایک آبارہ جن ذات تھا جس کو اکیلا رہنا پسند تھا جب اس نے میرے بالوں پر ان گجروں کو دیکھا تو وہ میرے خوبصورت بالوں پر آشک ہو گیا تھا اب اس گھٹیا چوکی دار کی نیت دیکھ کر وہ فوراں میری مدد کو پہنچ گیا تھا میں اس کی حقیقت جاننے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی اب مجھے اس سے ڈٹنا لگ رہا تھا حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک جن ذات تھا زندگی میں مجھے فورا کے بعد دوسرا ایسا شخص ملا تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا جب اس نے مجھ سے شادی کا کہا تو میں نے حامی بھر لی تھی کیونکہ اب میں مزید اپنی سوتیلی ماں کے ظلم نہیں سہنا چاہتی تھی ہمارے نکاح کے بعد وہ جن ذات مجھے اپنی دنیا میں اپنے ساتھ لے گیا تھا دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ